اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پنجاب پولیس کے ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں پنجاب پولیس کے تمام دنگ شامل ہے اس میں پی ایچ پی بھی شامل ہے اس میں اس پی ایو بھی شامل ہے اس میں پنجاب پولیس بھی شامل ہے اور اس میں لیڈیز کانسٹیبل بھی شامل ہے تو ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ ادر انفرمیشن شیئر کر دوں کہ ابھی جو کرنٹ سیچویشن جا رہی ہے پنجاب پولیس کے برتی کے حوالے سے اس میں پنجاب پولیس کا میڈیکل ہو رہا ہے کچھ سرٹسٹک کی جوائننگ ہو رہی ہے تو سلسلہ یہ چاہ رہا ہے ابھی جو سب سے بڑا جو کینیڈیٹ ہیں وہ لہور کے ہیں اور ان کا میڈیکل جو ہے وہ ڈلیو ہو رہا ہے لیٹ ہو رہا ہے تو کل لڑکوں نکال کی تھی بہت زیادہ لڑکوں نکالیں کی ہیں تو او ایسی برانچ والوں نے جو بتایا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا جو میڈیکل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ جو ہے ایک ہفتے کا جو ذہن میں ٹائم رکھیں لیکن یہ کنفرم نہ اسے سمجھ لیں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کنفرم ہو ٹھیک ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور یہ باقی قصور کا بھی میڈیکل چار رہا ہے چنیوٹ کا میڈیکل چار رہا ہے اور بھی کافی ڈسٹک جو ہیں ان کے میڈیکل ہو رہے ہیں شہوپرا ننکانا اب یہ لڑکے جو ہیں زیادہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی ابھی رہتا ہے تو ہم ٹریننگ کے والے سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ جوب کے لیٹر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر ویسے جوب اور بزنس کے لیٹر جو ویڈیوز ہیں وہ آویلیبل ہیں آتی رہتی ہیں اور اگر آپ اس چیز کے شوقین ہیں تو پھر آپ سبسکرائب کر لیں ورنہ نہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ لائک ویڈیو پر بہت کم آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹریننگ کا جو مرحلہ ہے وہ کتنے ماہ کا رہے گا نو مہینے کا یہ تمام پروسیجر ہے نو مہینے میں آپ نے ٹریننگ مکمل کرنی ہے اس میں کسی بھی آپ کو ٹریننگ سینٹر پر بیچا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو قریب ترین ہے اسی ڈسٹک میں آپ کو بیچا جائے یہ کسی اور بھی ڈسٹک میں آپ کو بیچا جا سکتا ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیزیں ہیں کہ سیل فون کا لڑکے پوچھتے ہیں کہ ٹریننگ جو سسٹم ہے اس میں ٹریننگ میں ہم سیل فون استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اچھا جی ٹریننگ میں ہر چیز علاو ہوتی ہے جو لیگل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں سٹڈی کر سکتے ہیں لیپٹوپ استعمال کر سکتے ہیں سیل فون کو جتنا چاہے آپ استعمال کریں لیکن اس کا کریٹریہ ہوتا ہے جو آپ نے جب آپ کا ڈے ٹائم کے ایونٹس ہوتے ہیں جو تقریباً صبح پانچ سے شروع ہو جاتے ہیں اور جو آن ورڈ جو ہے رات نو بجے تک آٹھ بجے تک یہ چلتے رہتے ہیں اس میں آپ کو کھانے کا ٹائم بھی ملتا ہے ریسٹ کا ٹائم بھی ملتا ہے اس کے علاوہ جو نماز کا ٹائم ملتا ہے ہر ایک جتنے بھی یہ ان کے ٹریننگ سینٹر ہے اس میں اچھا محول پروائیڈ کیا جاتا ہے پانی آپ کو اچھا دیا جاتا ہے کینٹین ایریا بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی جو ایک کرنٹ سیچویشن ہے فروکاباد کا جو سینٹر ہے پی ٹی ایس جو ہے اس میں آپ کو بہت سے یادہ سہولت ملتی ہے اس میں وہاں کا پانی تھنڈا ہے اور میٹھا ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کسی بھی سینٹر پر سہولت اویلیبل نہیں ہے قدرتی جو ہے پانی اس طرح کا ہے کہ آپ کو اچھا پانی ملتا ہے اور سب سے زیادہ ٹریننگ میں پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ریش کا جو ریش ہے وہ بھی زبردست ہے ٹریننگ جو ٹریننگ کا محول ہے وہ بھی زبردست ہے باقی ہر ایک سینٹر جو ہے وہاں کا محول اچھا ہے لیکن جو فروکہ بید ہے وہ کچھ ہٹ کے ہے ٹھیک ہے اب ٹریننگ میں آپ کو چھٹی بھی ملے گی ہر چیز ملے گی ہر ایک جو کپڑی ہوتے ہیں آپ کو ٹریوزر شرڈز یونی فارم ہیں یہ آپ کے ڈسٹ جو ہے پی ٹی ایس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں یونی فارم اور ٹریوزر شرڈ اور وائٹ سوٹ یہ سب سے زیادہ اب جب جو رنگین کپڑے ہیں یہ آپ صرف اور صرف ویکنڈ پر استعمال کریں گے ٹریننگ کے جو پی ٹی ایس کا محول ہے وہاں پہ آپ یا تو صرف سونے کے لئے کچھ اور ڈریس استعمال کر سکے ہیں باقی جو پی ٹی ہوتی ہے ان کی پانچ سے چھے ہو جائے ایک گھنٹی ہوتی ہے چھے سے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ناشتے کا ٹائم ہوگا ناشتے کے بعد فوراں آپ نے یونی فارم میں پریڈ کرنی ہے ناشتہ کرنے کا اس دران آپ نے کچھ اپنے آپ کو پی ٹی ایس کے کچھ صفائی کا خیال جو ہے آپ نے خود ہی رکھنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو محول ملتا ہے وہ اس کا جو ایریا ہے وہ بھی آپ نے کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا پریڈ ہوگی پریڈ کرنے کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لا کے لئے بھیجا جائے گا یہ سب کے لئے پی ٹی ایس ایس پی ایو پی ایس پی ڈسٹی کانسٹیبل لا کے لئے بھیجا جائے گا لا سے آپ آئیں گے تو آپ کو ریسٹ ہوگی ریسٹ کے بعد یہ بارہ سے ایک ہو یا ایک سے دو تین کے درمیان آپ دوپیر کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر پریڈ ہوگی اور جو سیکر ٹی ایم کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں کچھ لڑکوں کی پریڈ ہوگی کچھ لوگوں کا ویپن ہوگا اس طرح کچھ مینج ہوگا اور لاسٹ پہ آپ کی کچھ لڑکوں کی فیرنگ ویپن اور کئیوں کا لا کے پیپرز اور پریڈ اور اس کے اسی درمیان میں آپ کی جو ہے آپ کو سوشل ورک کا بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو ایریاز ہوتی ہیں وہ ان کے لئے بھی لڑکوں کو چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا مرحلہ ہے چھوٹی آپ کو بتا دیا ہے بھی چھوٹی ملے گی ہر ایک چیز جو ہے واضح ہے آگے جا کے کچھ انفرمیشن رہ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سپیسیفک انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ ویڈس ایپ پہ رابطہ کریں کمنٹس کریں اگر آپ کمنٹس کریں گے تو اس کا یہ فیدہ ہوگا تو سب کو انفرمیشن جائے گی اگر آپ پرسنلی صرف آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو بتائیے کوشش کیا کریں کہ کمنٹ کریں تاکہ سب کو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سب کو انفرمیشن جائے تو امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں ہوگی اللہ حافظ